ان کی کتاب ہے مولا منظور نومانی تھا مولا محمد منظور نومانی بڑے جید عالم مانے جاتے ہیں اور لگنوں کے ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے گزشتہ سال غالباً ان کی ایک کتاب ہے ملفوظاتِ الیاس پتلی تی کتاب ہے وہ کتاب میرے پاس جدہ میں تھی لیکن یہاں نہیں ہے بہرحال ملفوظاتِ الیاس اس کتاب کے صفحہ پچاس ایک اکیامن اکیامن صفحہ پر مولا الیاس کا ہم لکھتے ہیں یہ مولانا ملفوظاتِ الیاس میں مولا الیاس صاحب کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دیکھو کس طرح پیغمبرانہ منصب اور اہدے پر چھاپے مارے جاتے ہیں سنو مولا منظور صاحب نومانی نے کس طرح سے چھاپا مارا ہے کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کون حضرت؟ یعنی مولا الیاس صاحب نے جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وتنہون علی المنکر کہ تم ایک بہترین امت ہو ہے نا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو لوگوں کے لئے اس لئے نکالی گئی ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو قرآن کا یہ ترجمہ ہے تھی دفعہ تو مولا الیاس صاحب نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور کہا کہا کی اس آیت کریمہ کی تفسیر مجھے خواب میں القا ہی ہے یعنی میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کہاں دیکھی ہے خواب میں دیکھی ہے اور وہ القا کیا ہوئی ہے خواب میں خواب میں سنو اور ایمان کو آواز دو اپنے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو سوچو ذرا کیا دعویٰ ہو رہا ہے مولانا علیات صاحب فرمارا ہے مجھے خواب میں معلوم ہوا اور یہ تفسیر القا ہوئی ہے القا یعنی ڈالی گئی ہے کیا کہ تم مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے باتے ظاہر کیے گئے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اب پتا چلا کہ یہ آیتِ کریمہ ہمارے تمہارے نبی کی امت کے بارے میں نہیں بلکہ یہ آیتِ کریمہ خاص مولانا علیات صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مولانا محمد علیات صاحب تم لوگوں کے لئے مثل انبیاء کے انبیاء کی طرح تم لوگوں کے لئے ظاہر کیے گئے ہو استغفراللہ استغفراللہ اور خواب نے اس کا تفسیری مفہوم بھی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا علیات مثل انبیاء کے ظاہر کیے گئے ہیں یعنی خود پیدا نے ظاہر کیا گیا اللہ نے انہیں اتارا ہے ظاہر کیا ہے اس طرح اللہ کی پنہا جب آدمی شقاوت پر اترتا ہے اور بدینی پر اترتا ہے تو اللہ کی قسم اس طرح کے پیغمبرانہ منصبوں کے اوپر وہ چھاپے اور ڈاکے ڈالتا تھا ڈال ڈالتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ غلام حمد قادیانی نے جب نبوت کے منصب کے اوپر ڈاکے ڈالا تو پوری پوری دارالفتہ سے بمبارڈ ہونے لگے اور کہا جانے لگا غلام حمد قادیانی کافر ہو گیا قرآنی آیات کا اس نے بھی مذاک اڑایا تھا اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں لیکن ان کے نبی لیکن آخری میرے نبی ہونے میں ان کی نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے اس لئے میں بھی نبی ہوں میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں میرا ایمان ہے یہی قسارت اس نے بھی کی تھی تو اس کے اوپر تو کفر کے فتوے لگ گئے بمباد دارو لفتا سے ہونے لگے قادیانی کافر قادیانی کافر ہمارے پاکستان میں بعض خطیب اور مقرر معذرت کے ساتھ آئے تھے ہیں کہ باقاعدے جنابِ آلی جلسوں میں رٹی لگواتے ہیں فکر کہتے ہیں سنی ہیں رٹی لگواتے ہیں قادیانی کافر قادی قادیانی کافر قادیانی کافر باقاعدے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عزیز اگر وہ پرایا ہو کر کے نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے تو تم اسے کافر کہتے ہو اور جسے تم اپنا کہتے ہو وہ اس طرح کے قرآن کی تفسیر اپنی منمانی اور خوابوں کے دریئے سے کرتا ہے اور اپنے اوپر اس خواب اس قرآن کی آیت کو فٹ کرتا ہے اس کے بارے میں تم کیوں خاموش ہو کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ یہ چور دروازے کس نے کھولے یہ چور دروازے تم نے کھولے اور یہ وہ تفسیر ہے اور یہ آیتِ کریمہ گویا انہیں کے اوپر ادری ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں اور ایسی تفسیر کی کہ کوئی تبلیغی جماعت انکار کی جرات نہیں کر سکتا ہے کیوں حضرت نے فرمایا ہے حضرت کی بات ہے اس لئے انکار کرنے کی کوئی گنجائی نہیں ہے چنانچہ یہاں جو قابلِ غور بات ہے وہ تین باتیں قابلِ غور ہیں ایک تیر سے تیر شکار کیے گئے ہیں کیا ایک تو یہ کہ انبیاء کی طرح ظاہر ہونے کا دعویٰ کیا گیا نمبر دو دعویٰ کی تخویت کے لئے اس دعویٰ کو تخویت دینے کے لئے دعویٰ کی دلیل کے لئے قرآن کی آیت کی تفسیر کو اللہ کا الہام قرار دیا گیا خواب میں کہ جو تفسیر ہمیں خواب میں ہوئی اللہ کی طرف سے الکا ہوئی ہے نمبر تین اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام گھٹا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ظاہر ہوگا کوئی نبی نہیں ہوگا اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان یہ گھٹا گیا کہ اللہ نے انہیں ظاہر کیا ہے کیا دلیل ہے اس کی بھائی اللہ نے تمہیں ظاہر کیا ہے چنانچہ یہ طرح منصب نبوت کے اوپر اس طرح سے ڈاکے ڈالے جاتے گئے اور آگے اور میں آپ کو بتاؤں اور صرف یہ تمام سب باتیں یہ تمام سب باتیں صرف اس لئے کہی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے چبلیغی جماعت جس نے بنائی ہے وہ کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہدگار تھا